جب آدھی راتوں کو لوگوں کے گھروں میں گھسے تھے بچیوں کے راتہ پائی کر کے ان کے فون چھین لیے تھے چادہ چادہ دواری کا کوئی لحاظ نہیں رکھا تھا تب اندازہ تو ہوا تھا کہ کوئی گوہ تھی بیٹھوں کو آگئے ہیں مگر یہ نہیں پتا تھا کہ اتنے ہی بڑے بے شرم آگئے ہیں کہ کسی کو قتل ہی کر دیں گے مطلب اپنی ماں کا آخری بچہ تھا وہ پانچ بچوں کا باپ تھا وہ آپ نے اس کو ڈرانے کے لئے اس کو قتل ہی کر دیا مطلب آپ نے کسی کی جان نہیں لے لی اس کو ٹانگ پر دل اور کہیں گولی مار دیتے اس کو ایک وارننگ دے دیتے مطلب آپ اس کو زندہ رہنے کا حق تو دیتے کہ آپ کو اتنی دشمنی تھی کہ آپ نے اس کی جان نہیں لے لی اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے ان لوگوں کو ان کو لگتا ہے یاد ہی نہیں کہ انہوں نے آگے جا کے حساب دینے یہ ایسے لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں پچھلے آٹھ مہینے سے جس کو لوگ تو ایسے مٹھائی نہیں بانٹتے جیسے یہ مقدمے بانٹ رہے ہیں گرداری کے دہشت گردی کے اس طرح یہ مقدمے بانٹ رہے ہیں لوگوں کو تو لوگ کیا آپ نے یہاں آپ کو لگتا ہے حساب نہیں دینا آپ نے آگے بھی حساب نہیں دینا ابھی تو آپ یہاں پہ دیں گے یہ عوام آپ سے حساب لے گی اس طرح آپ بکشے نہیں جائیں گے آپ کہ دھمکیاں دینے والے بہت بڑے بے وکوف ہیں میں یہ کہوں گی کیونکہ خان صاحب کو دھمکیاں دینے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے نا خان صاحب کے اور ان کے بیچ میں ہم کھڑے ہوئے ہیں عوام کھڑی ہوئی ہیں نا خان صاحب جانے کے لیے آپ کو عوام سے ہو کر جانا پڑے گا نا اور بائیس کروڑ کو لٹا لے اتنی اوقات تو کسی کی نہیں نا ہے پورے ملک میں اگر ساتلا کو کوئی نہیں لٹا سکتا تو بائیس کروڑ کو بھی کوئی نہیں لٹا سکتا نا خان صاحب تک جانے کے لیے ہمارے سے ہو کر گزرنا پڑے گا اب آپ کا مقابلہ خان صاحب سے نہیں ہے خان صاحب بیچ میں سے ہٹ گئے ہوئے ہیں بیچ میں اب ہم کھڑے ہوئے ہیں نا عوام سے پنگے لے کہ کون کہیں تک پون سکتا ان کو یہ بہت اچھی سے بتا ہے کیونکہ وہ خود سب سے بڑا فتنہ ہے جب ملک اچھی طرح جا رہا تھا اور سکس پسینٹ پر جی ڈی بی جا رہی تھی گروت ریڈ اچھی جا رہی تھی کرونا میں بھی ڈی فالٹ کی طرف ملک نہیں پایا گیا تھا تو یہی دو فٹی آف اتنے جو گاری میں چھپکے آ گیا تھا ان کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ جو فتنہ آ جاتا ہے ملک ترقی کرتے ہوئے تو وہ پھر آکے بیٹ جاتا ہے وہ خود جو آکے بیٹھا ہوئے ہیں مجھے بتائیں قوم کا کیا منچور ہے قوم کیا سمجھ رہی ہے قوم کا کیا جوشو جذبہ الیکشن کے حوالے سے دیکھیں قوم یہ سمجھ رہی ہے کہ قوم کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہے کہ جب تک اب الیکشن ہی نہ کراتے جب تک ایک ایسی حکومت نہیں آتی جو لوگوں کے ورک سے آئی ہو جس کا لوگوں کو بھی باہر دنیا کو بھی بتاؤ کہ یہ پانچ سار کے لیے آئی ہوئی ہے اب جو انہوں نے ذرالت اٹھائی ہے یہ رجیم چینج میں ساری مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ اس کا کیا انڈ ہے آپ کو پوری دنیا نے مو لگانا چھوڑ دیا آپ کو پائر اور سے اس نے پیسے بھیجنا چھوڑ دیا تو مجھے لگتا ہے انہوں نے سبق سیکھا ہوگا اب ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری جو یہ قوم ہے نا وہ ایک پروپر حکومت مانگ رہی ہے جو پانچ سار رہے جس پہ لوگوں کو بھروسہ ہو یہ انسٹیننٹری جو ہے نا بے جکینی ہے یہ ختم ہو مرک میں سے تاکہ لوگ بھی انویسمنٹ کریں مرک بھی ہماری مرضی سے آئے جو آدھی راتوں کو ڈگیوں میں چھپکے آئے یہ حضیر اعظم ہمیں نہیں چاہیے سبان شریف نے آج جو بیان دیا ہے کہ ملک جب ترقی کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو ایک فتنہ ہے جو فساد کرنے آ جاتا ہے کیا کہیں گے آپ اس وقت ان کو یہ بہت اچھی سے بتا ہے کیونکہ وہ خود سب سے بڑا فتنہ ہے جب ملک اچھی طرف جا رہا تھا اور سکس پسینٹ پر جی ڈی بی جا رہی تھی گروہ تر اچھی جا رہی تھی کرونا میں بھی ڈیفالٹ کی طرف ملک نہیں بایا گیا تھا تو یہی دو فٹیا فتنہ ہے جو گاری میں چھپکے آ گیا تھا ان کو بہت اچھی طرف بتا ہے کہ جب فتنہ آ جاتا ہے ملک ترقی کرتے ہوئے تو وہ پھر آکے بیٹھ جاتا ہے وہ خود جو آکے بیٹھا ہوا ہے اسی طرف ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے لیکن حکومت حکومتی نمائندے روزانہ ایک ہی بات پر بات کرتے ہیں توشہانہ گری اس پر کیا کہنا چاہئے مطلب یہ آپ کی بے شرمی اور بغیر تھی کہ ان کی حد ہے کہ ملک ڈیفالٹ میں جا رہا ہے وہ نہیں مانتے کہ وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے خزانہ خالی ہو گیا ہے وہ نہیں مان رہے لوگوں کو دوائیاں نہیں مل رہی اور چھوڑیں آپ یہ یہ حکومت لکسن پیاس نہیں شڑا پا رہی پورٹ پیس سے آپ جس دو نمبر کو لے کے آئے تھے ڈالر صحیح کرنے کے لیے وہ بھی اتنا فرق ہے کہ وہ ڈالر نقلی بھی نہیں صحیح کر پا رہا پہلے تو نقلی دو نمبریاں کر کے کر لیتا تھا نا ابھی آپ کو کوئی سوال پوچھے کہ آپ نے مہنگائے ختم نہیں کی آپ نے کوئی ملک کے حالات ٹھیک نہیں کی اپنے کیس گھڑی آپ ان سے کوئی سوال پوچھ لے گئیں گے گھڑی بھئی آپ گھڑی لیاں نکلوا کے لے کر گئے ہمیں لوگوں کو پتا ہے جب آپ وزیرہ دماؤں سے نکلے تھے آپ ٹرک بھر کے سوال نکلے تھے آپ اپنے حساب دے نا وہ تو لیگل گھڑی لے کر گیا ہوئے اپنے توفے کی ٹیکس پہ کر کے لے کر گیا ہے تم لوگوں کو اتنی تقلیف ہے کیوں نہیں کورٹ میں جاتے ہو بتاؤ گے گیر کانون نہیں لے کر گیا ہے گیر کانون نہیں لے کر گیا تو بتاؤ ہمیں ہمیں پتا ہے گیر کانون نہیں لے کر گیا تو جتنا مردی گھڑی کو گھما گھما کے گھڑی گھما لوگے وہ توفے کی گھڑی رہے گی نا وہ کارپسن کیسے ثابت کروں گے اس پر مجھے بتائیں کہا جا رہا تھا عمران حان کو دمکی دی گئی کہ اگر اسمبلیاں تعلیل کر دی آپ کو ہمیشہ کے لیے نہ اہل کر دیں گے لیکن حان صاحب نے آج اعلام کر دی ہے حان صاحب نہیں ڈڑے اس میں کیا کہنا چاہیے ابھی بھی دمکیاں دی جا رہی ہیں دیکھیں دمکیاں دینے والے بہت بڑے بیوکوف ہیں میں یہ کہوں گی کیونکہ خان صاحب کو دمکیاں دینے کا فائدہ ہی نہیں ہے خان صاحب کے اور ان کے بیچ میں ہم کھڑے ہوئے ہیں عوام کھڑی ہوئی ہیں خان صاحب تک جانے کے لیے آپ کو عوام سے ہو کر جانا پڑے گا اور بائیس کروڑ کو لٹا لے اتنی اوقات تو کسی کی نہیں ہے پورے ملک میں اگر ساتھ لاکھ کو کوئی نہیں لٹا سکتا تو بائیس کروڑ کو بھی کوئی نہیں لٹا سکتا خان صاحب تک جانے کے لیے ہمارے سے ہو کر گزرنا پڑے گا اب آپ کا مقابلہ خان صاحب سے نہیں ہے خان صاحب بیچ میں سے ہٹ گئے ہوئے ہیں بیچ میں اب ہم کڑے ہوئے ہیں عوام سے پنگے لے کے کون کہیں تک کون سکتا عوام سے نہیں لے کے آپ کہیں جا سکتے یہ عوام جو ہے نا ہمیں اب یہ پتہ ہے کہ جتنے یہ سرکاری ملازمین ہیں نہیں ہمارے پیسے پر پل رہے ہیں ہم اپنے ٹیکس کے پیسے سے تنخواہیں نکال رہے ہیں تو یہ ہمیں جواب دے ہیں کیونکہ جب ہم تنخواہ دے رہے ہیں تو ہم سوال بھی کریں گے تو خان صاحب جانا بہت دور کی بات ہے پہلے ہمارے تک آئے مجھے بتائیں جو اس سال ظلم و ستم کیے گئے ارچر شریف کا اون بہایا گیا ارچر شریف کو شہید کیا گیا آزم سوادی کے ساتھ جو کیا گیا ڈاکٹر شباز گل کے ساتھ جو کیا گیا اور عمران حان پہ وزیرہ با جو اٹیک کیا گیا کیا کہنا چاہیں گے جو کرنے والے تھے اور اس سوالے سے کیا کہنا دیکھیں جب آدھی راتوں کو لوگوں کے گھروں میں گھسے تھے بچیوں کے راتہ پائی کر کے ان کے فون چھین لیے تھے چادہ چادہ باری کا کوئی لحاظ نہیں رکھا تھا تب اندازہ تو ہوا تھا کہ کوئی گوہت ہی بہت ہوا آگئے ہیں مگر یہ نہیں پتا تھا کہ اتنے ہی بڑے بے شرم آگئے ہیں کہ کسی کو قتل ہی کر دیں گے مطلب اپنی ماں کا آخری بچہ تھا وہ پانچ بچوں کا باپ تھا وہ آپ نے اس کو ڈرانے کے لئے اس کو قتل نہیں کر دیا مطلب آپ نے کسی کی جان نہیں لے لی اس کو ٹانگ پہ دل اور کہیں گولی مار دیتے اس کو ایک وارننگ دے دیتے مطلب آپ اس کو زندہ رہنے کا حق تو دیتے کہ آپ کو اتنی دشمنی تھی کہ آپ نے اس کی جان نہیں لے لی اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے ان لوگوں کو ان کو لگتا ہے یاد ہی نہیں کہ انہوں نے آگے جا کے حساب دینے یہ ایسے لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں پچھلے آٹھ مہینے سے جس کو لوگ تو ایسے مٹھائی نہیں بانتے جیسے یہ مقدمے بانت رہے ہیں گھداری کے دہشتگردی کے اس طرح یہ مقدمے بانت رہے ہیں لوگوں کو تو لوگ کیا آپ نے یہاں ہی آپ کو لگتا ہے حساب نہیں دینا آپ نے آگے بھی حساب نہیں دینا ابھی تو آپ یہاں پہ دیں گے یہ عوام آپ سے حساب لیں گی اس طرح پکشے نہیں جائیں گے سلمان سباد نے آکے جو بیان دیا کہ ہم عمران ہان کو بھاگنے نہیں دیں گے گھرے بانت سے پکڑیں گے اس پہ کیا کہیں گے وہ بڑے ہی بے شرم ہے جو اس سے بیان دے دیتے ہیں باپ بھاگا ہوا خود بھاگے ہوئے بھاگا ہوا بہن بھاگی ہوئی ہمارا لیڈر تو ایک بار نہیں بھاگا اس پہ آپ نے حملہ بھی کرایا گولیاں کھا کے بھی یہی بیٹھا ہے اس کو یہ نہیں ہوا کہ جیل میں ایک مچھر نے کٹا تو اس نے کہا مجھے ایک دن میں دس اٹیک ہو گئے میں تو مرنے لگا ہوں اگر مجھے باہن نہیں بھیجا تو میرا آج ہی زنازہ ہے اس نے نہیں کہا یہ وہ وہ بیٹھا ہے جو اپنی بیٹی چھوڑ کے باگ گیا تھا وہ یہی بیٹھا ہوئے گولی کھانے کے بعد بھی اپنے سپورٹرز کے پاس یہی بیٹھا ہوئے بیچ میں ہی جلسوں میں بھی ایسی حالت میں آیا تھا اسلامباد میں آپ کے باپ کی طرح بے شرم نہیں ہے جو پہلے کہتا ہے جو جا کے بیٹھا پہلے بلیک میل کر کے پورے رستے صاف کر کے آؤ ویڈیو آڈیو کا کاروبار کرو اور اس کا اپنی بیٹی بھی چھوڑی ہوئی آگے وہ اتنا بیٹھا نہیں ہے وہ یہاں لوگوں میں بیٹھا ہوئے آپ کے باپ کی طرح نہیں ہے آپ کے باپ کی طرح نہیں ہے آپ کے باپ کی طرح نہیں ہے